اس سمیں یوکرین اور روس کے بیچ سلگی آگ کی آنچ میں تپ رہی ہے یہ دنیا کیا یدھ ہوگا؟ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ وشو اس سمیں ایک یدھ کے کگار پر ہے کیونکہ روس نے من بنا لیا ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرے گا امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کا حقلن ہے کہ یہ حملہ کیول سیماورتی علاقوں تک سیمت نہیں رہے گا بلکہ یوکرین کی رازدھانی کییف تک یہاں تک یہ حملہ آئے گا یہ حملہ ہوگا یا نہیں یہ کہنے کی ستھی میں اس سمیں دنیا کا کوئی دیش نہیں ہے لیکن شانتی کا پریاست بھی چل رہا ہے کوٹنیتی راجنیتی اور باتچیت کیا کیا چل رہا ہے دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سمیں تناو لگاتار کتنا بڑھتا جا رہا ہے روس اور یوکرین کے بیچ اور اگر یہ آگ سلگتی ہے تو اس کا اثر کہا کہا ہوگا دیکھے یرپور یہ دیکھے جہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک ہے یہ جو چل رہا ہے موسیقی بس ایک اکساوے کی چنگاری اور یہ دنیا جل اٹھے گی مہا شکتیوں کو یہ معلوم ہے برمانو سمپن راشترا دھکشوں کو اس کی پوری سمجھے لیکن ورچسم کی لڑائی میں انہیں جنگ بھی چائز لگ رہی ہے بھل ہی وہ چنگ وشو کو تباہی کے تیسرے وشو یدھے کیوں نہ دھکے گی روشیہ وار نہیں چاہتے اور ویسٹرن نیشنز بھی وار نہیں چاہتے کیونکہ اس کی بہت قیمت پڑے گی سب کے لیے روش یوکریر سرحدوں پر ٹینکوں کی گڑگڑا ہٹ کم نہیں ہو رہی نیٹو سدس دیشوں کی تیور ایسے کہ جنگ اب شروع تب شروع کسی کو دنیا کا دادا بننے کے لیے اسی سمائے موقع موقع دکھ رہا ہے ادھکرمہ، ادھکار اور اہنکار سیوبچے حالات نے دنیا کو ورچسم کی لڑائی کے دنگل میں بدل دیا ہے سب اپنے داؤں چل رہی ہیں روش یوکریر کے بیچ سمجھوتے کی جرمنی فرانس جیسے دیشوں کی کوششیں بیکار ہو چکی ہیں ہتھیاروں کی ہنک سنائی دے رہی ہیں اور مائنڈ گین چرم کنے سوال یہ بھی کہ امریکہ کی پولٹکس کیا ہے امریکہ کا تو اپنا انٹریسٹ ہے جو روش کا جو دب دبا ہے جو پرباہ ہے جو انکلنس ہے وہ اتنا نہیں بڑھ جائے جس سے کی یورپ کے جو دیش ہیں ان کے سمبند امریکہ سے کم پڑ جائے ہم یوکرین کے ساتھ یدھ نہیں جاتے اس لئے ہم نے باتچیت شروع کرنے کا پرستاو رکھا ہے جس سے دونوں دیشوں میں لوگوں کے بیچ سرکشہ کی بھاونہ آئے کی یہ صرف روس اور یوکرین کے بیچ میں نہیں ہوگا یونائیٹڈ سٹیٹس شامل ہو جائے گا تو پھر پروبلم بہت بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یونائیٹڈ سٹیٹس اور رشیہ اتنی زیادہ لوگوں کے اوپر سیویلین جنٹری کے اوپر اثر ہوگا دوہزار چودہ میں کریمیا پر قبضے کی پوتن کے زد دنیا دیکھ چکی ہے ان کا انداز ہمیشہ چونکاتا ہے وہ گلوبل میٹنگز کے لیے پرمانو جہازوں کا استعمال کرتے ہیں پندبیوں میں سمندر پر سواری کیا کرتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ پوتن زیادہ سوچ سنکوچ نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جنگ سے انکار کرنے کے باوجود کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ واقعی جنگ تل گئی ہے